بسم اللہ الرحمن الرحیم مدران قان کو سیاست سے باہر نکال کے پھینک دیا جائے وہ کس حد تک ناکام ہو چکے ہیں دو معاملات ہیں ایک تو ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے وہ آپ کے سامنے ہیں آپ کو ریپورٹ بھی کر چکا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے انٹرا پارٹی الیکشن اور اس پہ احتجاج اور احتجاج میں بظاہر آئے گئے اکبر حیث بابر صاحب آئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو لے کر آئے لیکن وہاں پہ دو ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرن والے ایک نوجوان انتہائی دو نوجوانوں نے وہ سارے کا سارا دو منٹ کے اندر اندر وہ اس پورے کے پورے ایونٹ کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا پتہ چلا یہ تو سارے کا سارا مسلم ریگ نواز اور ڈاکٹر تارک فضل چوہدری صاحب کے میں نے اور اس کے پیچھے پوری کی پوری یہ پلاننگ جو ہے وہ مسلم ریگ نواز نے کی ہے اور جو انٹرا پارٹی الیکشن آہ کو سبوٹاش کرنے کے لیے بھی یہ سارے کا سارا مسلم ریگ نواز آہ اس معاملے کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے اور اور پھر اکبر ایس بابر صاحب کے پیچھے بھی مسلم ریگ نواز ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پیچھے بھی مسلم ریگ نواز ہے تو یہ لادلے جو ہیں انہوں نے شکنجے میں لیا ہوا ہے پورے کا پورا سسٹم اور مجھے یاد آ رہے تھے چیف جسٹس آصف سعید خوصہ صاحب اور جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب جو گارڈ فادر اور سٹسلین مافیا جنہوں نے لکھا تھا وہ میرا خیال ہے کہ وہ بلکل درست لکھا تھا کہ کس طریقے سے پولٹیکل انج جنرینگ منوورنگ کی جا رہی ہے اور ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے کہاں کہاں سے جو ہے وہ نقب لگائی جا رہی ہے اور سسٹم کے اندر جو بیٹھے ہیں گھس بیٹھی ہے اور ان کو کہنا چاہیے میچ فکسرز جو ہیں وہ سپورٹ فکسرز وہ بیٹھے جو ہیں وہ یہ سارے کا سارا کام کر رہے ہیں اب یہ تو ہے ایونٹ سارے کا سارا کھوکھلا پان اس کا سامنے آ جائے اب ایک اور کھوکھلا پان ہے وہ یہ ہے بجائے اس کے کہ اس ترخواست کو اٹھا کے بہر پھین دیا جاتا اگر نیت صاف ہوتی ایلیکشن کمیشن اور پاکستان کی لیکن چونکہ ایلیکشن کمیشن کی نیت صاف نہیں ہے وہ تو اس حد تک اخلاقی پستی میں گر چکا ہے کہ ایک توہین ایلیکشن کمیشن کا معاملہ سو کارڈ توہین ایلیکشن کمیشن کا معاملہ اس کے لیے ایلیکشن کمیشن چیف ایلیکشن کمیشن پلس فور ممبر ان میں اتنی ہمت نہیں ہے اتنی شرم نہیں ہے اتنی سقط نہیں ہے بلکہ کہنا چاہیے اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو اور فواد چودری صاحب کو پروڈیوز کروا سکیں اپنے سامنے اپنی عدالت میں پروڈیوز کروا سکیں بلکہ ایک گریٹ سترہ اور اٹھارہ کے افسر نے انکار کر دیا جیل سپریڈر نے کہ جناب ہم آپ کے حکم کو نہیں پورا کر سکتے تو اب یہ سارے کا سارا جائے گا اڈیالا جیل میں یہ پوری کی پوری عدالت جو ہے وہ پوری کی پوری بارات وہ جائے گی اڈیالا جیل میں اور وہاں جا کے عدالت لگائے گی اس سے آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بائسنس کا تاثب کا اور جانبداری کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس حد تک وہ اخلاقی پستی میں گرے ہوئے ہیں دوسرا ایک اور بات کہ یہ عمران خان صاحب کو بسکوالیفائی کر نہیں سکتے تھے وہ میں الگ آپ کو بتاؤں گا کیونکہ وہ آرڈر ہی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے جو کہ اس وقت ہائی کورٹ میں پہنچا ہوا ہے تو بہرحال یہ تو ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کا معاملہ اب ایک دوسری تصویر لے لیں کیونکہ عمران خان صاحب کو بلے کا نشان واپس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کا خیال تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوگا انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوگا تو ہم رنگ میں بھنگ ڈالیں گے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انٹرا پارٹی الیکشن اور چیف جسٹس آمر فاروق صاحب کا ایک آرڈر تھا وہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے یعنی وہ بیٹھے ہیں الیکشن کمیشن کے آفس میں وہاں سے جو آرڈر آ رہا ہے وہ اور ادھر سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو آرڈر جا رہا ہے سائفر کورٹ کو کہ چار ہفتے کے اندر اندر اس مقدمے کو پورا کریں اور ادھر یہ کہہ رہے ہیں چھار ہفتے نہیں یہ بیس دن کہہ رہے ہیں کیونکہ بیس دن اس میں سے گزر چکے تھے کہ بیس دن کے اندر اندر انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں اور وہی تاریخ تھی یہی آہ دن بنتے تھے جو اس وقت ہیں گیارہ سے پہلے پہلے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے تھے ان کا خیال تھا انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوگا گیارہ تاریخ کو انتخابی شیڈول آئے گا انتخابی شیڈول آئے گا تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس پہ احتراز ہوگا کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے اس لیے بیلے کا نشان پہ آہ بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوگا ایک پوری کپوری پلاننگ تھی پلاننگ تھی پلاننگ ہے لیکن وہ پلاننگ میں درمیان میں بہت بڑی بریک آگئی ہے جس کی وجہ سے اب یہ مسئیبت پڑی ہوئی ہے اب اس سے آگے آہ ظاہر ہے کوئی ایکسٹرا آرڈری کچھ کرنا پڑے گا یعنی کہ بشرمی کی آخری حدوں کو چھونا پڑے گا اس کے بعد ہی اور غیر آئینی اور غیر قانون اقدامات کی آخری حدوں کو چھونا پڑے گا تب جا کے یہ منظر حاصل ہو سکے گی ان سب کو لیکن آہ ممکن نظر نہیں آ رہی بہرہ بارہ تاریخ رکھی ہوئی ہے تو یہ تو ایک ایونٹ ہو گیا اسلام آباد میں دوسرا ایونٹ خیبر پاکستان کا یعنی کہ پاکستان کے عوام کہاں کریں ان کو انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے اکبر ایس بابر صاحب کو دس بندے ہی نہیں ملے اور وہ بندے بھی مسلم لیگ نواز نے بھیجے اس کا مطلب ہے بابر صاحب کے پیچھے فورن فنڈن کے پیچھے بھی مسلم لیگ نواز اور انٹر پارٹی الیکشن مسلم لیگ نواز کا بھی پینڈنگ پڑا ہے اسی الیکشن کمیشن کے پاس جس نے یہ ساری پھرتیاں دکھا رہا ہے اسی کے سامنے وہ بھی پڑا ہے لیکن وہ مسلم لیگ نواز وہ لفٹے نہیں کرارہی وہ آرڈر ہی امپلیمنٹ نہیں کر رہی وہ نوٹس ہی وضول نہیں کر رہی وہ اس سب تک ہے تو اس کے بعد دوسرا ایونٹ پاکستان کے عوام کہاں کھڑے ہیں وہ ہے خیبر پختونخواہ میں نوشیرہ میں کل ورکرز کنونشن تھا اور ورکرز کنونشن کے وقت جو حالات و واقعات اور جو تصاویر اور جو آڈیوز ویڈیوز جو دیکھی گئیں اس کے بعد یہ سابق وزیراعلا خیبر پختونخواہ اور پی ٹی آئی پی کے جو ہیں ایک لوٹا گروپ اس کے سربراہ ہیں پرویس خٹک تھا ان کا اپنا عبائی شہر اور عبائی شہر میں نوشیرہ میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب گرفتار ہیں جیل میں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن جیل میں ہیں وائس چیئرمن جیل میں ہیں صدر جیل میں ہیں علی امین گھنڈا پور جو خصوبہ خیبر پختونخواہ کے صدر ہیں وہ لا پتہ ہیں اور ساری کے ساری لیڈرشپ یعنی کہ بلکل دور دور تک نظر نہیں آرہی صرف ورکست کنونچن اور شیر افضل مروت تھے اور وہ اتنا بڑا اجتماع ہوا اتنا بڑا اجتماع ہوا کہ سب کے ہوش اڑ گئے اور نوشیرہ پورے کا پورا اس سڑکوں پہ تھا کل تو اس میں شیر افضل مروت صاحب کو گرفتار بھی کرنے کی کوشش کی گئے لیکن نہیں ہو سکے اور بچ گئے وہ کیونکہ تیز آدمی ہیں اور اس کے بعد وہ مسلسل یہ وہاں پہ ورکست کنونچن ہو اس سے پہلے پشاور کا ایونٹ ہوا وہ بھی بالکل لا زوال تھا تو اس سے پہلے بونیر ہو چکا ہے سوات میں ہو چکا ہے یہ مختلف شہروں میں ہو چکے ہیں سارے کے سارے اب اگلا جو پڑاؤ ہے وہ ہے باجوڑ میں اور ورکست کنونچن خیبر پختونخواہ میں مسلسل ہو رہے ہیں اور وہاں پہ اب حالات و واقعات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں جیسے جیسے الیکشن بھی قریب آ رہا ہے اور پریشر بھی بہت ہے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ تمام باقی تمام سیاسی جماعتوں کو کھلی چھوٹی دے دیں اور پی ٹی آئی کو آپ ایک جماعت کو جیسے کمرے میں بند کر دیں یا جیل میں بند کر دیں اور اس کو کمپینی نہ چلانے دیں اس کا ورکست کنونچن نہیں نہ ہو تو اب الیکشن کمیشن اسی سیاسی جماعت سے یعنی کہ کل جو ورکست کنونچن کا اس کی تعداد سے اندازہ لگا سکتے الیکشن کمیشن بھی اور اکبریس بابر صاحب بھی اور مسلمی جنواز بھی کہ اتنے جو کل جتنے نوشہرہ میں تھے اس سے کم تھے منارے پاکستان جو تاریخی تاریخ خاص جل تھا جو سرکار کی سرپرستی میں ہوا تھا اس میں سے تو بہرحال وہ ہے ایک عوام کا موڈ جو نظر آ رہا ہے خیبر پختونفا کے اور یہ صرف خیبر پختونفا کے عوام کا نہیں ہے یہ پنجاب کے عوام کا بھی ہے یہ بلوٹستان کے عوام کا بھی ہے یہ سندھ کے عوام کا بھی ہے پورے ملک کے عوام کا یہ موڈ ہے اور اسی موڈ سے ہی اصل میں خوفزدہ ہیں یہ سارے کے سارے لوگ تو یہ تو تھا نوشہرہ کا ایک سین خیبر پختونفا میں اب یہ ساری کی ساری دیوانی ہے پنجاب کی طرف اور پنجاب میں ورکس کنونشن کا سلسلہ شروع لیکن جو انتظامیہ کو پنجاب کے پنجاب میں جو انتظامیہ کو حکم دیا گیا ہے پولیس کو اور زلہ انتظامیہ کو تحصیل انتظامیہ کو اسسسٹن کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر انہوں نے جو ادھر حکم صادر فرمایا ہے انہوں نے کہا جی اگر آپ کی پوسٹنگ آپ نے برقرار رکھنی ہے تو پھر ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے اور خبردار اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی جھنڈا نظر آیا کوئی جلسہ نظر آیا کوئی ورکس کنونشن نظر آیا کوئی کارکن نظر آیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ یہ کام پنجاب میں اور پھر آپ کی پوسٹنگ اپنی سیٹ اگر اسسٹنگ کمیشنر ہے تو اس کا to اسٹی بنا دیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر ہے تو اس کا اسٹی بنا دیا جائے گا اگر کمیشنر ہے تو وہ بھی اسٹی بنایا جائے گا اسی طریقے سے پالیس میں بھی مختلف رینکس میں یہ بات بتا دی گئی ہے تو یہ تو ہو رہا ہے ایک جبر لیکن اس جبر کا کوئی فائدہ نہیں نکلنا اس کی وجہ ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک تو ہنے والی نہیں ہیں اس کی وجہ ہے کہ میں آپ کو دو تین باسیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت نگرہ حکومت ان کی حالت یہ ہے کہ نگرہ حکومت جو ہے اب اس کو عمران خان صاحب کے ٹویٹس جو آ رہے ہیں ان کو ایکس پہ پوسٹ جو آ رہی ہیں اور مختلف اپلوڈ ہو رہی ہیں کانٹینٹ ہو رہا ہے ویڈیوز ہو رہی ہیں مختصر تو جو پیغامات ہو رہے ہیں ان سے بھی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ بھی نہیں ہونے چاہیے یعنی تمام ٹی وی چینلز پر سنسرشپ مکمل اخبارات پہ اور کچھ نے خود ساختہ کچھ نے حکمن یہ سب کچھ کیا ہوا ہے سب مکمل طور پہ ایک یک طرفہ ٹرافک چلائی جا رہی ہے لیکن انہیں ایک ٹویٹ بھی خوف زدہ کرتا ہے عمران خان کا ایک ایکس پہ جو پوسٹ کیا ہوا ایک کانٹینٹ ہے وہ بھی ان کو خوف زدہ کر دیتا ہے ایک چھوٹی چی ویڈیو جو ہے ایک منٹ کی دو منٹ کی وہ خوف زدہ کر دیتی ہے تو یہ نگران حکومت نگران حکومت بھی ساتھ ملی ہوئی ہے مرکز کی بھی اور چاروں نگران حکومتیں یہ اس وقت دمچھلہ بنی ہوئی ہیں جاتی کے عمرہ کی تو یہ ہے صورتحال پویٹس کی اب آتے ہیں کیا کوئی آنے والے دنوں میں کوئی بہتری ہو آ جائے گی کیونکہ یہ روکنا چاہ رہے ہیں تو بہتری کا امکانہ تو کوئی نہیں ہے مہنگائی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں سرکاری عداد و شمار کے مطابق جو ہر ہفتے آتی ہے تو مزید مہنگائی بڑھ گئی ہے پیٹرول عالمی منڈی میں سستہ ہو رہا ہے لیکن ہمارے ہاں وہیں کے وہیں ریٹ رکے ہوئے ہیں اور جو ریٹ گرے تھے یعنی کہ جو قیمتیں کم ہوئی تھیں اس کا فائدہ عام آدمی کو نہیں پہنچا کسی قیمت کسی چیز کی قیمت کم نہیں ہوئی وہ اسی طرح کا سی ہے اور مزید مہنگائی جو ہے وہ 42.68 almost 43% تک مہنگائی پہنچ گئی ہے last week میں 1.16% اضافہ ہوئے اور جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں ان میں پیاز ہے انڈے ہیں انرجی ہے دال ہے اور چینی ہے دودھ ہے دہی ہے یعنی کہ عام استعمال کی چیزیں صبح دوپیر شام جو گھروں میں استعمال ہوتی ہیں ہر عام آدمی استعمال کرتا ہے سبزیاں ہیں پھل ہے دودھ ہے دہی ہے اور دال ہے دالے ہیں چینی ہیں انڈے ہیں پیاز ہیں آلو ہیں یہ ایک روٹین کی ان میں بھی کوئی کمی نہیں آئی یہ تو ہو رہا ہے معاملہ یہ ہے گاؤن میں عام آدمی کے مسائل کی حد تک تو جب یہ ساری چیزیں کنٹرول میں نہیں ہونی اور یہ اس وقت تک نہیں ہوں گی جب تک کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی جب منتخب حکومت نہیں آئے گی منتخب حکومت کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کروائیں صاف شفاف کروائیں غیر جانبدار کروائیں اور اس میں پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے بلہ جیت رہا ہے اس کے علاوہ کوئی لوگ کسی کی اور کی بات کرنے کے لیے سننے کے لیے تیار نہیں ہے تمام سرویز یہ بتا رہے ہیں تو ایک اور خبر بھی آپ کو دے دوں کہ نیب نیب جو کہ سب کا احتساب کر رہا ہے اس وقت اور صرف پاکستان تحریک انصاف اس کے ٹارگٹ پہ ہیں لیکن چیرمن نیب جو ہیں وہ خود بھی دو نمریاں نیب کے اندر ہو رہی ہیں اور چیرمن نیب اور نیب حکام کے خلاف جو درخواست ہے وہ صدر مملکت تک بھی پہنچ چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کے اندر کچھ فیڈل پبلک سرویس کمیشن سے لوگ منتخب ہوئے تھے اور منتخب ہو کے ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ جوائن کریں انہوں نے جوائن کر لیا اور تیرہ امیدوار فیڈل پبلک سرویس کمیشن سے مقابلے کا امتحان پاس کر کے سیلیکٹ ہوئے اور نیب نے کمیشن کی تقرریوں کو منسوخ کرنے کی سمری صدر کو بھیجوا دی اور کامیاب تیرہ امیدواروں نے بھی دادرسی کے لیے صدر مملکت ڈاکٹر آرپ علیوی کو خط لکھ دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے دو ہزار سترہ میں حکم دیا تھا کہ نیب میں تمام تقرریوں فیڈل پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے کی جائیں اور اس حکم کو اس پہ عمل کیا گیا یہ دو ہزار سترہ کا خط ہے دو ہزار بائیس میں چوون امیدوار اسسسٹن ڈریکٹر کے لیے امتحان پاس کیا نیب کی طرف سے چوون کامیاب امیدواروں کو آفرز لیٹر جاری کر دیئے گئے اور چوون امیدوار میں سے چودہ امیدواروں نے نیب کو جوائن نہیں کیا نیب نے بیس فروری دو ہزار تیس کو خط لکھ کر مزید چودہ کامیاب امیدواروں کی ڈیمانڈ کی بیس فروری دو ہزار تیس ایف پی ایسی نے اپنی پریس لیٹر کے ذریعے مزید تیرہ کامیاب امیدواروں کی فیرس چاری کی تو جب نیے چیر میں نائے ہمارے جنرل بٹ صاحب جنرل بٹ صاحب کے نے کہا کہ جی ایف پی ایسی کی سفارشات موطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہم ان کو نہیں رکھتے کیونکہ لوڈ کم ہو گیا ہے ایف پی ایسی نیب کی استرخواست کو قبول نہیں کر سکتا اور ایف پی ایسی نے تجویز دی کہ نائے بن افسران کامیاب افسران کو آفر لیٹر جاری کرے ملکی تاریخ میں یہ پہلی بار کسی ادارے نے ایف پی ایسی کی سفارشات کو موطل کرنے کے لیے صدر کو سمری بھیجی ہے یعنی کہ چونکہ وہاں پہ جنرل بٹ صاحب بیٹھے ہیں اس لئے جنرل بٹ صاحب جنرل بٹ صاحب جو ہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو صدر مملکت پہ پاس دونوں درخواستیں پہنچ چکی ہیں اب یہ مستحق لوگ ہیں جو کہ ایف پی ایسی سے سیلیکٹ ہو کے آئے ہیں ان امیدواروں کو آفر لیٹر نہیں دی جارہے سمپل سی وجہ ہے وجہ ہے کہ یہ اپنی پسند کے لوگوں کو رکھنا ہے اور اگر یہ آگئے تو سیٹیں فل ہو جائیں گی اور چیئرمنٹ صاحب پھر کیا کریں گے اس لئے یہ سارا کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے تو یہی ہے حقیقت کہ ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا اور باقی دنیا کے پیچھے لٹھ لے کے لگے رہنا ہے اجازت دیدی اللہ حافظ